سلام علیکم دوستو میں مطیو دین آپ سب کو کرکٹ کے فین مکشا مجید کہتا ہوں انڈیا بسی ساؤت افریقہ 30-20 اور ساؤت افریقہ نے انڈیا کو شکست دے دی ہے لیکن آج شویب اکتر نے جو بڑی بات کی ہے وہ یہی کی ہے کہ دنیش کارتیک اور ریلی روسو نے جس طرح کی اننگز کے لیے ینگسٹرز کے لیے بڑے بڑے لیسن دے چھوڑ گئے ہیں دنیش کارتیک اور ریلی روسو آج کے اس میچ نے جو ہے وہ ایک بہت بڑا سبق دی ہے ینگسٹرز کو دنیا کا کوئی بھی جو پلیئر ہے جو یہ کہتا ہے کہ میری ایج زیادہ ہوگی ہے میں 30 پلس ہوگی ہوں 32 پلس ہوگی ہوں 33 پلس ہوگی ہوں اب میری ٹیم میں جگہ نہیں بنے گی تو یہ ایک بہت بڑا لیسن ہے دنیش کارتیک اور ریلی روسو کی صورت میں کہ آپ اگر ڈومیسٹک میں پرفارمس دیتے ہو آپ اگر لیک کرکٹ میں پرفارمس دیتے ہو آپ اگر بیلے سے جواب دیتے ہو آپ اگر اپنی بال سے جواب دیتے ہو تو دنیا کی کوئی بھی جو ہے وہ تاکہ جو ہے وہ آپ کو نہیں روح سکتی یہ ایک بہت بڑی بات جو ہے وہ کی ہے شوئے بکتر لیجنڈری پاکستان کے فاسٹ بالر کیونکہ جس طرح کی آج اننگس کے لیے دنیش کارتیک نے خصوصی طور پر آؤٹسٹینڈنگ اننگس کے لیے دنیش کارتیک اور ریلی روسو نے روسو نے جس طرح آج دھویا ہے بھارتی بالرز کو دھویا ہے اگر میں یہ کہوں تو کہنا غلط نہیں ہوگا جس طرح روسو نے اننگس کے لیے ہے اور 227 ننس پہاڑ جیسے ٹارگٹ جو ہے وہ انڈیا کے آگے کھڑا کیا اور اس کے بعد جس طرح پر شروع میں جو ہے وہ دو بکٹے گری آتے ساتھ ہی ایئر بھی آؤٹ ہوگے روح شرما بھی آؤٹ ہوگے وہاں پر آ کر جس طرح دنیش کارتیک نے میچ چلایا ہے یعنی کہ آپ کہیں پہ پھر دنیش کارتیک یہ نہیں لگا کہ ٹک ٹک کیا جیسے پاکستان میں ہوتا تھا کہ شان مسور ٹک 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 اور میچ ختم اپنی پچاس کر لی دنیش کارتیک نے یہ نہیں کیا بلکہ جیت کی طرف گئے ہیں 227 ننس کا ٹارگٹ ہے چار رنس پر دو اکھلاڑی آؤٹ ہو گئے ہیں وہاں پر دنیش کارتیک کو پروموٹ کیا اور کارتیک نے جس طرح چاروں طرف گراؤنڈ کے وہاں پر چھکے چھوکے لگائے ہیں تو یہ ایک لیسن چھوڑ گئے پوری جو ہے وہ جنگسٹر کے لیے کہ کوئی بھی کھلاڑی جو ہے وہ مایوس نہ ہو کہ میری ایز زیادہ ہوگی ہے یا مجھے ٹیم میں موقع نہیں ملا اگر آپ پرفارمنس دو گئے آپ کو ٹیم میں موقع ملے گا دنیش کارتیک وہ کھلاڑی ہیں جو کمنٹری میں آگے تھے ورلڈ کپ 2019 میں وہ کمنٹری کر رہے تھے اور ان کا تو کوئی نام اور نشان نہیں تھا کہ یہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ 2022 میں انڈیا کی طرف سے کھیلیں گے یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا لیکن آئی پی ایل میں جسنا آر سی بی کی طرف سے انہوں نے پرفارمنس دی اس کے بعد انڈیا سیلیکٹرز کو میں سب سے پہلے جو ہے وہ خراجی تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے جو ہے وہ دنیش کارتیک کو ٹیم میں شامل کیا اور پھر کارتیک نے جسنا فینشنگ رول میں ہر دفعہ جا کے جو ہے وہ میچ میں فینش کیا آسٹریلیا کے خلاف آخری ایور میں دس رن سے یہ تھے چھکا چوکا لگایا اور میچ فینش کیا اسی طرح آج جسنا کی انکس کے لیے آؤٹسٹینڈنگ انکس کے لیے اور اگر وہ ریورس ٹویپ پہ شارٹ الٹا نہ کھیلتے یعنی کہ جو ریورس ٹویپ پہ انہوں نے الٹا شارٹ کھیل ہے تو دنیش کارتیک آج سینچری بھی مار سکتے تھے جسنا کی اس فارم میں تھے جسنا ان کے بلے پہ بال آ رہی تھی ایسے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ دنیش کارتیک ہیں جو کتنے سالوں سے جو ہے وہ انجٹ ہو چکے ہیں اور میں یہ بھی یہاں پہ کہوں گا کہ انڈیا نے ایک بہت بڑا ٹیلنڈ جو ہے وہ لوز کیا دنیش کارتیک کی صورت میں جسنا آج انہوں نے بیٹنگ کی ہے منڈل آرڈر کا جو مسئلہ ہے وہ تو دنیش کارتیک نے آسانی سے ریزولف کر دی ہے کہ نمبر تھری پر آپ کا ویرات کو لی نمبر فور پر سوریا کمار جادر نمبر فائی پر آپ دنیش کارتیک کو کھلا ہو اور نمبر سکس پر آپ کے پاس ہارتیک پانڈیا موجود ہے تو اس سے بہتر انڈیا کے پاس جو ہے وہ اب آپشن مجھے تو نظر نہیں آرہا رشاپاند نے مایوس کیا رشاپاند کو بہت موقع دیئے لیکن رشاپاند نے مایوس کیا اور اسی طرح ریلی روسو نے بھی روسو کا بھی اسی طرح کری کارڈ ہے کہ روسو کو ساؤتھ افریقہ کی ٹیم نے باہر کر دیا اور روسو کا کوئی چانس نظر نہیں آرہا تھا کہ اب روسو جو ہے وہ دوبارہ ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کی طرف سے کبھی کھیل سکیں گے لیک کرکٹ کھیلتے تھے اور آپ کو پتہ ہے جب زبوز اگر کوئی پلئر لیک کرکٹ زیادہ کھیلنے لگ جاتا ہے تو پھر اس کو ٹیم میں شامل نہیں کیا جاتا لیکن روسو نے جسنا پرفارمنسز دی پی ایس ایل میں جاتے تھے پی ایس ایل میں جا کے سینچرییں لگاتے تھے اس کے علاوہ سی پی ایل میں آؤٹسٹینڈنگ پرفارمنسز دی اور اس کے علاوہ منگلہ دش پریمیر لیگ میں بھی پرفارمنسز دی تو اس کا نتیجہ کیا ملا ہے کہ روسو کو ساؤتھ افریقہ نے اپنی ٹیم میں شامل کیا اور پھر ساؤتھ افریقہ کی طرف سے جسنا روسو نے اننکس کے لئے ہیں آؤٹسٹینڈنگ اننکس کے لئے ہیں سینچری لگائی ہے اپنی زنگی کی پہلی سینچری لگائی ہے اور جس طرح اس سیچوشن میں اس موقع پر آ کر سینچری لگائی ہے تو ایک لیسن چھوڑ گئے ہیں جتنے بھی ینگسٹرز ہیں جتنے بھی خلاڑی ہیں محمد آمیر ہیں وہ آ کر تنقید کرتے ہیں یہ شویب ملکیں آ کر جو ہے تنقید کر رہے ہیں کہ دوستیاں نبھائی جاری ہیں یہ کی جاری ہے آپ بھئی بلے سے پرفارمنس دو آپ دیتے جو پرفارمنس احمد شہزاد عمر اکمل جو آ کر انٹرویو دے رہے ہیں جو بیانات دے رہے ہیں کہ مجھے ٹیم میں شامل نہیں کیا جارہا آپ کو جہاں کرکٹ کھیلنے کو موقع مل رہی ہے آپ وہاں پر پرفارمنس دو بس آپ کا کام ہے آپ اپنے بلے سے اپنی گین سے آپ پرفارمنس دو میں دیکھتا ہوں آپ کو ٹیم میں کیسے شامل نہیں کیا جاتا یہ ایک لیسن چھوڑا ہے دریش کارتک اور ریلی روسو نے آج کی سیننگ سے میچ پر اگر بات کی جائے تو جو ہے وہ انڈیا کے لیے بہت بڑا مسئلہ انڈیا بولنگ بن چکی ہے جس طرح انڈیا نے اپنے بولنگ لے کے گئے ہیں ورلڈ کپ میں ہر سورج جو ہے وہ سراج کو باہر کرنا پڑے گا اس کے علاوہ بات کی جائے تو انڈیا کو جو ہے وہ ہر سورج جو ہے وہ ببنشور کمار اشد پٹیل کو باہر کرنا پڑے گا سوال پوچھا جا رہا ہے ہر کوئی پوچھا رہا ہے کہ شامی کہاں ہیں شامی کہاں ہیں شامی کہاں ہیں تو شامی کو کیوں نہیں لے کے جائے جا رہا تو اس سوال کا جواب جو ہے وہ بھارت کا کوئی چیف سلیکٹر بتا سکتا ہے یا روحی چھرمہ ہی بتا سکتے ہیں اس کے علاوہ دنیا کا اس ٹیم اور کوئی بندہ یہ بات نہیں بتا سکتا کہ شامی کو کیوں نہیں انڈیا کی ٹیم میں شامل کیا جا رہا تو جس طرح کا شامی کا آسٹریلیا میں ریکارڈ ہے شامی جس طرح کی لائن اور لیندھ ہے کوئی بھی بندہ اس ٹیم جو ہے وہ یہ حیران ہی ہو رہا ہے کہ شامی ٹیم میں نہیں ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ انڈیا کی بالنگ کا جس طرح آج میں کہوں کہ جنازہ ہی نکلا ہے تو یہ بھی کہنا غلط نہیں ہوگا جس طرح کی جو ہے وہ دھویا ہے ملر آئے ہیں ملر نے پانچ گندوں پہ جو ہے وہ انہیں سکور مارا ہے اسٹبز کو اوپر بھیج دیا اگر ملر کو اوپر بھیج دیتے تو ملر اگر بیس گندے کھیلتا تو ملر نے بیس گندے پہ پچھ پانچ سکور مارنا تھا جس طرح کی یہ بالنگ تھی بالکل ہی جو ہے وہ پتھیک بالنگ کی ہے کوئی لائن لائنگ نہیں ہے اور کیپٹن سی روید شرمہ کی کہ اکشار پٹیل کو آپ نے ایک آور دیا آپ کا مین بولر جو تھا آپ نے اس سے ایک آور کروایا ہے تو کیپٹن سی بھی جو ہے وہ فلوپ نظر آئی ہے یہ کہاں لکھا ہے اس کرکٹ میں لکھا ہے کہ اگر لیفٹ اینڈڈ بیٹسمن ہے تو آپ نے لیفٹ آم سپینر کو بالنگ نہیں دینی یہ کہیں نہیں لکھا اگر کوئی کوالٹی سپینر ہے وہ بالنگ کر سکتا ہے بابر آزم بھی یہی مسٹیک کرتے ہیں کہ نواز کو بالنگ نہیں دیتے جب لیفٹ آم آج آتا ہے لیفٹ ہینڈڈ بیٹسمن آتا ہے اور یہی آج انڈیا نے مسٹیک کی جس کا خمیازہ یہ بکتنہ بڑھا ہے کہ روسو نے سینچری بھی کر دی اور ساست دو سو ستائی سنجز جیسا پارٹ جیسا ٹارگٹ شروع پھیج دیا اور پھر آپ کی بیٹنگ جو ہے وہ بلکل ہی جو ہے وہ فلاپ ہوگی صرف اور صرف دینیش کارتک نے ایک اننگز دکھائی یہاں نیچے سے دو ہے وہ دیپک چہار اننگز کے لیے اس کے علاوہ آپ کی بیٹنگ کئی نظر نہیں آئی تو آج کی جو بڑی ویڈیو تھی وہ یہی تھی کہ شوئے بکتر جو ہے وہ فین ہو گئے ہیں دینیش کارتک اور ریلی روسو کے تو ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو چلے گئے ویڈیو کو لائک لازمی کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور بیل نوٹفکیشن کا ایکن پر لازمی کلک کریں گا تو ابھی آپ اپنے ہوسٹ متی الدین کو اجازت دیں اللہ حافظ